خالکونچولی کے محیشور میں بارڈ کی تباہی کے بعد بربادے کے بعد ایک منجر دیکھنے کو مل رہا ہے گرام چولی میں مہوں منڈلیشور مارک پر بارڈ کی پانی سے سو فٹ سے ادھک روڑ کو کھار دیا ہے جس سے یہاں پچس فٹ سے زیادہ گہرا گٹا ہو گیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ ندی پر پرانا اور چھوٹا پل بنا ہوا ہے اس کارن یہاں سے بارڈ کے پانی کے نگاسی نہیں ہونی سے پل کے دونوں اور کی سیکڑوں ہیکٹیر فرسٹوں کو خراب کرتے ہوئی روڑ کو کھار دیا ہے جس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا گرام چولی میں مہوں منڈلیشور مارک پر جوگنی ماتا مندر کے پاس پولیا کے پاس 16 ستمبر کو بارڈ آنے کے کارن ایم پی آئی ڈی سی کی لگبک 100 سے 1500 فٹ روڑ پوری طرح سے دھست ہو گئی ہے اور پوری طرح سے اکھڑ گئی ہے یہاں پر لگبک 30 سے 40 فٹ کے لگبک گڑڑ ہو گیا ہے اور روڑ بارڈ میں پوری طرح سے بے گئی ہے جس سے یہاں کے گرامین پریسان ہے اور مہوں منڈلیشور مارک پوری طرح سے بند ہے پول کا کام ایم پی آئی ڈی سی دوارہ کل پرارمب سڑک کا کام ایم پی آئی ڈی سی دوارہ پرارمب کیا گیا تھا پرانتو ایم پی آئی ڈی سی کیوال موروم ڈال کر آوہ گمن شروع کرنا چاہتی تھی گرامینوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر نیا پولیہ کا نیرمان ہونا چاہیے جس کے کاران گرامینوں دوارہ موروم ڈالنے کے کارے کو رکھوا دیا گیا ہے اور ایم پی آئی ڈی سی پورا پول نیا بنانے کی مانگ کی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ پورو میں بھی یہاں پر نیا پول کا نیرمان ہونا تھا پرانتو ایم پی آئی ڈی سی نے کیوال پورانے پولیہ پر ہی چڑک کا نیرمان کرتے ہوئے آوہ گمن چالو کر دیا تھا 16 ستمبر کو آئی باڑ کے کاران اور چھوٹی پولیا کے کاران پول کے نیچے سے پانی نہیں نکلتے ہوئے سائٹ سے روڑ کو کھوٹتے ہوئے پانی نکلا جس سے کسانوں کی ہجاروں اکھڑ کی فصل برباد ہو گئی ہے آج کسان خون کے اصور ہو رہا ہے آئی ہم کسانوں سے بات کرتے ہیں کہ کس پرکار سے سمجھ چاہ ہوئی اور کیا کاران رہا اس کا باتائیے کیا سمجھ کیا دیتی جو روڑ بنائی گئی ہے انہوں نے پورانے پول پہ ہی روڑ نکال دی تھی جس کے کاران اس میں نکاسی کا راستہ کم تھا اور روڑ کے ہیٹ سے پھیڑ زیادہ ہونے سے پانی زیادہ اکھٹا ہوا جس سے ادھک کسانوں کی فصلے برباد ہوئی جو ہزار اکڑ سے اوپر ہے اور جب پول ٹوٹا ملک روڑ بہی اس کے کاران ادھر کے ہزاروں کسانوں کی بھی جمین برباد ہو گئی جمین میں گڑھے پڑھے ملک ملک خیتی کرنے یوگی جمین نہیں بچھی چونکہ اسی میں نالا بن گیا خیتیوں میں تو ابھی ملک کی ورطمان میں کتنے فٹ کے لگ بک شڑک اکڑ گئی ہے یہ کم سے کم دو ایک سو فٹ لنبی ہوگی اور اس میں تیس پہتیس پٹ گہری ہوگی تو اس کے کاران کتنے کسانوں کی فصل کا نقصان ہوا دونوں طرف دونوں طرف سے کم سے کم ہزار اکڑ جمین ادھر ہوگی ڈمین ادھر ہوگی چونکہ پرسحاسان سے مانگ کرتے ہیں پھول کا نیا نرمان کیا جائے اور ابھی ورطمان میں ہم رون نہیں رونا جدا ورطمان میں سائٹ سے رون نکال کر کھانچ کلا کیا جائے اور کسانوں کی فسل پرباد ہوئے اس کو لے کر کیا مانک کرنا چاہتے ہیں پرسحاسان سے مانک کرنا چاہتے ہیں کہ مہوجہ دیا جائے کسانوں کا نقصان تو ہوا ہے پر نقصان ایسا ہوا ہے کہ دو تین ورسوں تک بھی کسان اپنے کھیتوں میں کھیتی نہیں کر سکتا اس قدر سی بار آئی ہے کہ پورے کھیتوں کو ندی نالے بنا دیئے اس کا کاران کیا تھا اس کا کاران صرف ایک مات رہی ہے ایم پی آئی ڈی سی کی گلتی اور ساسن کی گلتی یہ تھی کہ یہ روڑ بنا تھا اس سمیں اس کا پھول شکرتہ پر پھول نہیں بنا پائے اس کی پھول کے نکازی کم ہونے کے کاران ہزارو اکڑ بھومی میں یہ پانی جانے سے یہ کسانوں کی بھومی ایک دم نالا بن گئی ہے ملکہ ایم پی آئی ڈی سی کی گلتی ہے پوری ترہی ہے ایم پی آئی ڈی سی کی ہی پوری گلتی ہے اگر یہاں پہ پھول بڑا بن جاتا تو آج یہ بہانک درس سے دیکھنے کو ملا ہے کسانوں کو ہاتھ خون کی آسو رونا پڑ رہے وہ صرف ایم پی آئی ڈی سی نے پھول نہیں بنایا اس کاران سے یہ سب گھٹنا ہے گھٹی ہے کسانوں نے کسی پرکار کا کوئی کام نہیں رکھا ہے کسانوں کا ایک مات رکھے نائی ہے کہ ہم کسی پرکار کے مارگوں کو بادیت نہیں کر رہا ہے مہو ملیسور جو مارگ ہے وہ باقادہ ڈائی ورشن بنا کے چالو کر دیجئے ڈائی ورشن پورانا ایک بنا ہوا ہے اس کو چالو کر سکتے ہمارا کسانوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس مارگوں کو پول سے جوڑ دیا تو بھوششے میں پولی بن پائے گا اور آگر آٹھ دس دن میں یا اس ورش باریس ہوگی یا اگلے ورش باریس یہ پونہ ہی ہے پونہ باتی ہوگی یہ پول پھر رکھے گا یہ بارس کے کارے پھر اپنا مارگ پوٹے گا اور پھر کسانوں کے ہزارو ایکر بھومی نشٹ ہوگی ہمارا پرسازنسی یہی نیوہ دانے کہ یہ نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا آپ لپاپوتی کر کے چلے جاتے اس لئے پبلک کو فمسیاں نہ ہو اس لئے ڈائی ورشن کا روڈ بنا سکتے ہیں اس میں کسانوں کسی پرکار کی کوئی اپتی نہیں ہے آپ نیوہ پول کی مانگ کر رہے ہیں ہمارا یہی سبھی کسانوں کا پورے چولی کے اور آسپاس کے گرامینوں کا بھی یہی مانگ ہے کہ پول کے ساتھ میں روڑ بنے یا روڑ کے ساتھ میں پول بنے ڈائی ورشن آپ کسی بھی سائٹ بنا سکتے ہیں پر جب بھی پول بنے تو روڑ بنے اور اگر روڑ بنے تو پول بنے آپ کی بھی ہزار شکڑو ایکر جمین خراب ہوئی کیا کہنا چاہیں گے ہماری تو پوری یہاں سے ماتا سبھی کھتوں کسانوں کے ختم ہوئی ہے کسی پھٹ پانی تا آتیاں کھیت میں کریمان ساتھ پھٹ پانی تا ساتھ پیت تو کن کن جی فسل لگی تھی آپ نے کپاس سوائیوین مکہ سبھی ایک فسل لگی تھی سبھی پرسلسن کی کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں تو موجہ کی مانگ کی جائے اور سروے نہیں ہوئے ان کی بھی مانگ کی جائے کہ سروے کڑایا جائے آج ہم ماؤں ملیش اور مہارک پہ آئے تھے یہاں پر کشانوں اور گامینوں کا کہنا ہے کہ اس روڑ پر پوری نئی پولیا بننا چاہیے اور جو یہاں پر کشانوں کا نقصان ہوا ہے اس کا سروے کروا کر پرسلسن نے اس کی بھی بھرپائی کرنا چاہیے کیمروز جائے خطری کے ساتھ بھگت پڑیل کی ریپوز